پیغام پاکستان کانفرنس جس سے علاقائی رہنما ناصر قاضی زلی صدر ڈاکٹر اسکر علی آرائین ڈیویجنل رہنما حافظ رضا اللہ تحسیل صدر کمر شہباز اور خصوصی شرکت دعوت و اسلح کی صوبائی رہنما حافظ محمد انور نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستانی کلمے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا پاکستان اللہ کی نعمت اور امانت ہے ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے آج سارا ملک مہنگائی کے لیے رو رہا ہے کیا ہم خود اس کے ذمہ دار نہیں ہمارے نبی نے چودہ سو سال پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ جب تم تول میں کمی اشیاء میں ملاور ظلم اور فہاشی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو نامعلوم بیماریوں میں جگر جاؤ گے کھانے پینے کی اشیاء تم سے دور ہو جائیں گی ہمارے نبی کا فرمان سچا ہے آج آٹا چینی دال گھیہ الغرز ضرورت زندگی کی تمام اشیاء موجود تو ضرور ہیں مگر ہماری پہنچ سے دور ہو چکی ہیں ہر انسان بیمار اور پریشان ہیں ایک سوال پر کہ اب دین اور سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں حافظ صاحب نے علامہ اقبال کا شیر سنا دیا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی میں اپنے آنے والے موجود مہمان جن میں سے حافظ رضا اللہ تعالیٰ دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا ازار کر رہے ہیں موسیقی